اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیسی اے ٹی وی میں آپ کے ساتھ تبکہ مزبان علیم باری پروگرام ذرا دھیان سے کے ساتھ ناظرین سڑک پار کرتے وقت کہ آپ نے کبھی سوچا کہ اگر ٹریفک قوانین کی بمندی نہیں کریں گے تو اس کا نقصان آپ کو بھی ہو سکتا ہے اور دوسروں کو بھی اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کیا ٹریفک قوانین کا اطلاق صرف گاڑیوں پر ہی ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے جی نہیں ٹریفک قوانین کا اطلاق سڑک پر آنے والے ہر شہری پر ہوتا ہے خواہ وہ گاڑی پر ہو موٹر سائیکل پر ہو سائیکل پر یا پیدر اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ سڑک پر غلطی کسی اور کی ہوتی ہے اور سزا کسی اور کو بھگتنا پڑتی ہے نفسہ نفسی کے اس دور میں جہاں ہر کسی کو کہیں نہ کہیں پہنسنے کی جلدی ہوتی ہے وہاں قانون سے ذرا سی غفلت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے ٹریفک قوانین پر اگر عمل کریں گے تو خود بھی محفوظ رہیں گے اور دوسرے بھی محفوظ رہ سکیں گے تاڑک پار کرنے کے لیے ہوتے پھارک کے استعمال کرنا چاہیے یا یو panda پھارکں کسی سوار سوار کتتھ پنت ڈک کہ کی موت سائیکل سوار موٹ سوار آها راڈ سکتا ع對وترا proportions بروں گے کچھ آپ کو چھوڑت بیر بھی ہو سکتایا یا چلانتہوں کو geelyد插ن ہاں پھارک مجھے اس خود بیارے��을 سور موٹ آسانکھ گھو ‫ realtà اقشتر کسی آپ ٹرافک کواہ نین کی خلاف ورزی کرتے ہیں ٹرافک کواہ نین کے مطابقی سندھی بزارے کافی حد تک حدثات کم ہو سکتے ہیں میں تو ایسے انسانوں کو بے حکوم انسان کہتا ہوں بیوکوفی ساجی بیوکوفی ساجی ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے یہ بہت خطناک ہے ان کے رئیے جو اکس چراتے ہیں تو اس میں میں یہ نمشہ دے سکتا کہ ایسا نہ کریں کہ اپنی بھی زندگی میں چاہیں یہ یو ٹرن سے واپس ہونا چاہیے یو ٹرن لینا چاہیے دونے طرف دیکھ کے دہا کرنے چاہیے وہ تو کرنے ہی نہیں چاہیے جہاں بنا ہوا ہے رستہ بنایا ہے گورنر بنائے ہوا ہے اس پہ استعمال کر سکتے ہیں اگر پروپر یو ٹرن ہے تو یو ٹرن کیا سامنے چاہیے ہیں یو ٹرن جا سکتے ہیں ناظرین فریزی سب کو بھاتی ہے مگر جان اسی میں جاتی ہے دیر سے پہنچنا کبھی نہ پہنچنے سے پہتر ہے ناظرین اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرخ سگنل آن ہے یعنی اس طرف سے آنے والی ٹریفک کے لیے رکنے کا اشارہ ہے سامنے کی طرف سے آنے والی ٹریفک سگنل کو کروس کر رہی ہے اور آٹو رکشہ یو ٹرن لے رہا ہے جبکہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیلی شرٹ میں سائیکل سوار ٹریفک قوانین کو نظر انداز کرتے ہوئے اس جگہ سے سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں سے اسے نہیں گزرنا چاہیے ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے ایک اور سائیکل سوار فٹ پات کے اوپر سے سائیکل گزار کر سڑک پار کرنے لگتا ہے اسی دوران موٹر سائیکل سوار تیز رفتاری سے سگنل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سڑک پار کرتا ہے تو سائیکل سوار سے ٹکرا کر فٹ پات سے ٹکراتا ہوا بڑی بس کے سامنے جا گرتا ہے خوش قسمتی سے بس ڈرائیور جلدی سے بریک لگا لیتا ہے جس سے اس کی جان بچ جاتی ہے آپ نے دیکھا کہ اس ایک ویڈیو میں تین لوگوں نے وائلیشنز کی اور نتیجہ حادثے کی صورت میں نکلا ناظرین اس میں غلطی کس کی ہے موٹر سائیکل والے کی یا سائیکل والے کی غلطی دونوں کی ہے اگر سائیکل سوار یو ٹن کا استعمال کرتا اور موٹر سائیکل سوار سگنل کی خلاف ورزی نہ کرتا تو دونوں حادثے سے محفوظ رہ سکتے تھے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ انسپیکٹر مغیر صاحب موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو لوگ خوٹ پاک کے اوپر سے سائیکل یا موٹر سائیکل سوار گزار لیتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے سر بتائیے کا اس حوالے سے کہ جو موٹر سائیکل سوار یہ سائیکل سوار بہت جلدی میں ہوتے ہیں اور فوٹ پات کو کروس کر جاتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے سر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا سوال پوچھا یہ جو ڈیوائیڈرز کے اوپر لوگ کھڑے ہوتکے یہاں گزر بلکہ پیدل سوار اور موٹر سائیکل سوار سائیکل سوار جو بھی گزرتے ہیں یہ بڑا خطرناک ہے اس سے جو ٹرافک آ رہی ہوتی ہے یکدم وہ اوپر آ جاتی ہے تو یہ گزرتے ہوئے اس کے لئے بھی پرابلم بنتے ہیں اپنے لئے بھی پرابلم بنتے ہیں جو کہ آسے کا باعث بنتی ہے اس لئے اس طرح کا کروسنگ بالکل منع ہے کوشش کرنی چاہیے شہریوں کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ ایسی کروسنگ مت کریں کیونکہ یہ آپ کے لئے آجسے کا باعث بن سکتی ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹرافک آبادین کا اطلاق صرف گاڑیوں پر ہوتا ہے سائیکل پر یا پیدل چلنے والے پر نہیں ہوتا ہے اس کے لئے کیا کہنے چاہیں گے سر آپ جتنے بھی جتنے بھی دوسرے مبالک ہیں آپ دیکھ لیں اور بلکہ پاکستان میں بھی قانون اسی طرح ہی ہے کہ سائیکل سوار اور پیدل جو ہیں ان کے لئے بھی قانون اسی طرح لاگو ہوتا ہے جس طرح کہ گاڑیوں موٹر سائیکلز کے لئے ہوتا ہے سائیکل سوار کے لئے لائنیں بنیویں ہیں جو کہ ان کے اوپر ٹریول کرنی چاہیے پیدل سواروں کے لئے کراس کرتے ہوئے زیبرا کراسنگ بنے ہیں وہاں سے کراس کرنی چاہیے لیکن ہم لوگ جو ہیں اس کا خیال نہیں کرتے ہیں جو کہ خطرے کا باعث بھی ہے آجسے کا سبب بھی بنتی ہے جس کو بہت ہی دیکھتے ہوئے منع کرنا چاہیے لوگوں کو یہ صرف لوگوں کو تھوڑے سی ایجوکیشن کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہم نے ہمارے افسران اور ہم مل کے یہ سب کام کر رہے ہیں اور ایجوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو انشاءاللہ لوگ اس پر عمل کرنا شروع کریں گے تو ان کے لئے آجسے سے بچت کی باعث بنے گا سناجرین آپ نے دیکھا ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتی ہے اگر بچ ڈرائیور وقت پر بریک نہ لگا آتا تو موٹر سائیکل سوات جان کی بازی ہار سکتا تھا آپ کو ان وائلیشن سے بچ کر خود کو کیسے محفوظ رکھنا ہے یہ فیصلہ آپ کا ہے سیف رہیں سیف سٹی کے ساتھ اسی کے ساتھ اپنے مزبان علیم غوری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی